جماز پڑھ رہے تھے رول پہ دیکھیں یہ تو بہت افسوس کی بات ہے یہ ملک جس کی بنیاد سیکلورزم پہ بنی تھی ہندو مسلم بھائی چارے پہ بنی تھی آج اسی ملک کے اندر بی جے پی سرکار جو ہے بلڈوزر لے کے نہ صرف وہ مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کر رہی ہے ان کے روزگار کو بلڈوز کر رہی ہے بلکہ وہ بابا صاحب امیڈ کر کا جو قانون تھا جو انہوں نے ہمارے آئین دیا تھا اس کو بلڈوز کر رہی ہے کوئی قانون نہیں ہے پورے ملک میں کوئی قانون کی کوئی پاسداری نہیں ہے جس کو دل کرتا ہے وہ جو کرنا چاہتا ہے کوئی جا کے بلڈوزر لے کے کسی کا مکان گراتا ہے کسی کا دکان گراتا ہے کسی کا ریڈے پہ جو وہ سبزی بیجتا ہے اس کو گراتا ہے اور اس کے بعد الٹا انہی لوگوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے جن بچواروں کے کا نقصان ہوا ہوتا ہے تو اندہ قانون چل رہا ہے اس وقت قانون نہیں ہے یہ کوئی پوچھنے والا سوال ہے کیا روئی دیکھیں میں کہہ رہی ہوں کہ یہ سارا جو دن بر دن دو ہزار انیس کے بعد جتنے بھی قانون یہاں لائے گئے ہیں ان کی کوشش صرف اور صرف ہے جمعہ کشمیر کے لوگوں کے اختیارات کام کرنا ان کو چھیننا ان کو کمزور کرنا ہر حساب سے یہاں کے پیریر کی ہڈی جو ہے تعلیم ابھی دیکھیں تین سال کے بعد ہمارے سکول کھلے ہیں تین سال ہمارے بچوں کے ضائع ہو گئے ہیں اسی طرح اگر میڈیکل کالیج کے لئے کہیں باہر بچے جاتے تھے وہاں سے جی آپ کو نوکری نہیں ملے گی یہ صرف کوشش کی جاری ہے کہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بے اختیار بنایا جائے اور یہاں لوگوں کو گھرنوں کے بل لائے جائے مگر ایسے ہوتا نہیں یہ جمعہ کشمیر کے لوگ جو ہیں یہ ایک زندہ دل قوم ہے اتنے سالوں سے یہ سٹرگل کر رہے ہیں اپنے عزت اور اپنے نفس کے لئے یہ ڈنڈا شنڈا زارا دیر چلنے والا نہیں ہے میرے میں تین سو ستر کوں کی جو پیچنزو اس کو سپریم کوٹ نے اب آکسپٹ گیا تو سمر بریک کے بعد اس کی سنوائی ہونی والی ہے اس پہ کیا پینے گے تکھیں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اتنا سینزیٹیو اتنا حساس معاملہ جس میں جمہور کشمیر کی خصوصی پوزیشن کو گہر آئینی گہر قانونی طریقے سے ختم کیا گیا اور اس کے بعد پوری جو سٹیٹ ہماری ریاست ہے اس کے ٹوڑے کیے گئے یہاں کے لوگوں کی تظلیل کی گئی اور یہ سب کچھ گہر آئینی طریقے سے ہوا گہر قانونی طریقے سے ہوا اور ہمارے عونریبل سپریم کورٹ کو تین سال لگے اس مسئلے کو منشن کرنے میں ابھی تو پتہ نہیں کب کریں گے انلیس پر میں امید کرتی ہوں کہ جو ہماری خصوصی تین سو ستر جو خصوصی پوزیشن کو گہر آئینی طریقے سے ختم کیا گیا اس پر روک لگائی جائے گی اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے جو انلیگل قانون پچھلے تین سال سے یہاں لاغو کیے ہیں اور وہ کوئی دن نہیں ہوتا جس دن کوئی نہ کوئی قانون یہاں نہیں آتا ہے جس سے یہاں کی لوگوں کے اختیارات اور کم ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ لوگوں کی تظلیل ہو جاتی ہے لوگ بیبس ہو جاتے ہیں چاہے وہ ہماری نوکریوں کا معاملہ ہو نوجوانوں کی اس پہ بندر بانٹ ہو رہی ہے پورے ملک میں اس میں وہ نوکرییں بانٹی جا رہی ہیں ہماری زمین کی بات کر لیجئے آپ ابھی انہوں نے سٹیم ڈیوٹی پچاس فیصدی کم کی اس لیے تاکہ زمین کا بٹوارہ ہو جائے ہماری زمینیں جو ہیں دوسروں کے ہاتھوں میں چلی جائے اسی طرح ہمارے جو یہاں کے وسائل ہیں چاہے ریت ہے باجری ہے ماربل ہے یا ہماری بجلی کا حال دیکھ لیجئے ابھی میں آ رہی تھی تو مجھے وہاں زرپارہ میں روکا لوگوں نے اور تو انہیں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے جبکہ ہمارے پورے ملک کو ہم بجلی سپلے کرتے ہیں تو یہ سب جو ہمارے جو دوہزار انیس کے بعد جو یہاں ناجائز اور غیر آئینی قانون نافذ کیے گئے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آنریابل سپریم کورٹ اس پہ روک لگائیں گے اور جو دوہزار انیس سے پہلے ہماری پوزیشن ہے اس پہ سٹیٹس کو مینٹین کریں گے بہت بہت شکریہ